ایک شہر میں شارک نام کا ایک آدمی رہتا تھا وہ ایک سانٹس تھا اور اپنی لیب میں ایک خفیہ روبورٹ بنا رہا تھا ایک دن شارک کہتا ہے بس ایک بار میرا یہ روبورٹ بن جائے میں اپنے اس روبورٹ سے اس پورے شہر پر راج کروں گا پھر میں سارے شہر والوں کو لوٹ کر دھنوان بن جاؤں گا لیکن شارک کی اس پلیننگ کے بارے میں شہر کی سپیشل فورس کو پتا چل جاتا ہے تب سپیشل فورس کا انچارج کہتا ہے جا کر اس شارک نام کے سانٹس کی لیب کو سیل کر دو اور اس روبورٹ کو بھی اپنے قبضے میں لے لو سپیشل فورس کے آفیسر جا کر شارک کے اس لیب کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیتے ہیں اس طرح سپیشل فورس شارک کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے کافی سمیں بیٹ جاتا ہے اور شارک اپنی سزا کار کر شہر میں واپس آتا ہے لیکن اب اس کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی لیب نہیں تھی شارک کا پلین پوری طرح سے فیل ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی شارک کے پاس ایک سپر کمپیوٹر تھا شارک اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں نے تمہیں جو اپنی امانت دی تھی اسے واپس لینے آیا ہوں یہ سن کر شارک کا دوست وہ سپر کمپیوٹر شارک کے حوالے کر دیتا ہے شارک اپنے گھر آتا ہے اور سوچتا ہے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا میرا پلین ایک دم ٹھیک چل رہا تھا لیکن سپیشل فورس نے آ کر میری لیب پر کبجہ کر لیا اب مجھے کچھ بڑا سوچنا ہوگا تاکہ میں اپنا پلین کامیاب کر سکوں تب شارک کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کہتا ہے اب میں سپر کمپیوٹر سے انترک سے کچھ ایلین روبوٹس کو بلاؤں گا شارک اپنے سپر کمپیوٹر سے ایلین روبوٹس کو دھرتی پر آنے کا سگنل دیتا ہے ایک دن ایک ایلین روبوٹ دھرتی پر آتا ہے تب شارک اس ایلین روبوٹ کا سواگت کرنے کے لیے جنگل میں آتا ہے شارک ایلین روبوٹ سے کہتا ہے مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے تمہیں اس دھرتی کو تباہ کرنا ہوگا پھر اس دھرتی پر میرا راج ہوگا پھر تم اپنے ایلینز کو یہاں رہنے کی انومتی دے سکتے ہو یہ سن کر ایلین روبوٹ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا ویسے بھی یہ انسان ہمیں نہیں روک سکتے لیکن تم نے مجھے اس دھرتی پر بلایا ہے اس لیے میں تمہاری ہر بات مانوں گا ایسا سن کر شارک نے کہا تم اس دھرتی پر تباہی مچا دو ایلین روبوٹ اسی شہر میں آتا ہے وہ بہت وشال تھا اسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈرنے لگتے ہیں ایلین روبوٹ کو روپنے کے لیے وہاں پر سپیشل فورس آتی ہے لیکن ایلین روبوٹ سپیشل فورس کی ساری گاڑیوں کو تباہ کر دیتا ہے یہ سب دیکھ کر سپیشل فورس کا انچارج کہتا ہے لگتا ہے جو روبوٹ ہمارے قبضے میں ہے اس میں ہمیں اپنی چپ لگانی ہوگی تب وہ روبوٹ اس ایلین روبوٹ کو روک پائے گا شارک کے بنائے ہوئے روبوٹ میں ایک چپ لگائی جاتی ہے جس سے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایکٹیویٹ ہوتے ہی وہ روبوٹ کہتا ہے بولیے سر مجھے کیا کرنا ہوگا تب ایک آفیسر نے کہا تمہیں ایلین روبوٹ کی تباہی سے اس شہر کو بچانا ہوگا اور سبھی لوگوں کی جان بھی بچانی ہوگی سپر روبوٹ ایلین روبوٹ کو روکنے کے لیے شہر میں جاتا ہے تب اس کا سامنا ایلین روبوٹ سے ہو جاتا ہے ایلین روبوٹ بہت وشال تھا اور اس روبوٹ کو دیکھ کر ایلین روبوٹ کہتا ہے لگتا ہے انسانوں نے بہت ترقی کر لی ہے مجھے مارنے کے لیے ٹین کے اس ڈبے کو بھیجا ہے یہ سن کر سپر روبوٹ ایلین پر حملہ کر دیتا ہے ایلین روبوٹ بہت زیادہ شک تشالی تھا اس لیے وہ آن سے روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے اب پورے شہر میں ایلین روبوٹ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا اس لیے وہ پورے شہر میں تباہی مچانا شروع کر دیتا ہے ایلین روبوٹ کے بارے میں شہر کے سب سے بڑے سائنٹسٹ پروفیسر کو پتا چلتا ہے تب پروفیسر نے کہا پتا نہیں یہ ایلینز ہماری دھرتی پر کیا کرنے آئے ہیں اور ہماری پوری دھرتی پر تباہی مچا رہے ہیں تب وہاں کھڑا پروفیسر کا ایک دوست کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ ایلینز دھرتی پر انسانیت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس ایلین نے سپیشل فورس کے روبوٹ کو بھی ختم کر دیا ہے اب یہ ہمارے پورے شہر کو تباہ کرنا چاہتا ہے تب پروفیسر کے دوست نے کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں آخر اس ایلین روبوٹ کا کیا کیا جائے پروفیسر اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر کچھ ریسرچ کرتا ہے تب اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے تم جل سے جل جا کر ہماری اس لیب میں ایک ہیلیکاپٹر لے کر آؤ کچھ ہی دیر میں پروفیسر کا دوست لیب میں ایک ہیلیکاپٹر لے کر آتا ہے اور پروفیسر اس ہیلیکاپٹر پر کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے لگتا ہے پروفیسر ہیلیکاپٹر کو ایک ہیلیکاپٹر روبوٹ میں ٹرانس فارم کر دیتا ہے تب پروفیسر نے سپر ہیلیکاپٹر روبوٹ سے کہا سپر ہیلیکاپٹر روبوٹ ایک ایلین ہماری دھرتی پر آ کر تباہی مچا رہا ہے تمہیں جا کر اسے ختم کرنا ہوگا ورنہ وہ ہماری پوری دھرتی کو تباہ کر دے گا میجیکل سپر ہیلیکاپٹر روبوٹ ایلین کو مارنے کے لیے شہر جاتا ہے اور ہر طرف ایلین کو ڈھونڈنے لگتا ہے یہ سب کو شارک اپنے سپر کمپیوٹر پر دیکھ رہا تھا تب وہ کہتا ہے ارے باپ رے باپ یہ ہیلیکاپٹر روبوٹ آخر کس نے بھیجا ہے کہیں یہ میرے ایلین روبوٹ کو ختم نہ کر دے پھر میں پورے شہر پر کیسے راج کروں گا وہاں شہر میں ایلین روبوٹ اور میجیکل سپر ہیلیکاپٹر روبوٹ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تب ہیلیکاپٹر روبوٹ ایلین روبوٹ سے کہتا ہے تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم اس دھرتی سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا ایسا سن کر ایلین روبوٹ تو ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو تم اب ایک ایلین روبوٹ کو مارو گے تمہارے اتنی کہاں اوقات ہے ٹین کے ڈبے ایسا کہہ کر ایلین روبوٹ ہیلیکاپٹر روبوٹ پر حملہ کر دیتا ہے سپر ہیلیکاپٹر روبوٹ ایک ہائی ٹیک روبوٹ تھا اس لیے وہ ایلین روبوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے سپیشل فورس کو گدار شاروخ کے بارے میں پتا چل چکا تھا شاروخ پھر سے پکڑا جاتا ہے اس طرح پروفیسر اور اس کا دوست شہر کو تباہ ہونے سے بچا لیتے ہیں سوریش نام کا ایک سائنٹیسٹ اپنی لیب میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا اس نے یہ لیب سب سے چھپ کر بنائی تھی تاکہ وہ اپنی لیب میں اپنی مرضی سے کچھ ایکسپیریمنٹ کر سکے سوریش ہمیشہ یہ سوچتے رہتا تھا کہ وہ لوگوں کو ڈھرا کر ان پر راج کرے ایک دن سوریش کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس بار میں اپنی لیب میں ایک ڈائنسار روبوٹ بناوں گا اور اسے پاس والے گاؤں میں بھیج دوں گا گاؤں کے سب لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے پھر میں ان لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لوں گا سوریش اپنی لیب میں ایک ڈائنسار بنانے پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان پر اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے کچھ مہینوں کی محنت کے بعد سوریش کو ایک ڈائنسار بنانے کا فارمولا مل جاتا ہے وہ اپنی لیب میں ایک ڈائنسار بنانا شروع کر دیتا ہے سوریش دن رات اپنی لیب میں کام کر رہا تھا آخر کار سوریش ایک ڈائنسار بنائی دیتا ہے سوریش اس ڈائنسار میں ایک ایسی چپ لگاتا ہے جس سے وہ ڈائنسار بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے پھر سے اس دنیا میں لائیا ہے اس لیے میں آپ کی ہر بات مانوں گا آپ مجھے آدیش دیں مجھے آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ سن کر سائنٹس نے کہا میں نے تمہیں ایک مقصد پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں دوبارہ بولایا ہے اور میرا مقصد ہے اس دنیا پر راج کرنا اور اس میں تم میری مدد کروگے میری ہر بات مانوگے یہ سن کر ڈائنسار نے کہا جو حکم میرے آقا میں آپ کا یہ مقصد ضرور پورا کروں گا اور آپ کا ہر حکم مانوں گا یہ سن کر سائنٹس نے کہا تمہیں جا کر پاس والے گاؤں میں تباہی مچانی ہوگی اور وہاں کے سب لوگوں کو ڈرا کر گاؤں سے بھگانا ہوگا ڈائنسار پاس کے ایک گاؤں میں آتا ہے اور وہاں تباہی مچانے لگتا ہے سب لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور یہ ڈائنسار ہمارے گاؤں میں کہاں سے آ گیا ان کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں اگر یہ اس دنیا میں رہا تو پھر یہاں اور کوئی نہیں بچے گا وہ آدمی گاؤں کے سرپانچ کے پاس جاتا ہے اور انہیں جا کر ساری بات بتاتا ہے سرپانچ جی ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے چلا جانا چاہیے ورنہ یہ ڈائنسار ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا اسی دن سرپانچ کا بیٹا کشن شہر سے مکینیکل انجینے کی پڑھائی مکمل کر کے واپس لوٹتا ہے تب سرپانچ نے کہا ارے بیٹا تمہیں گاؤں میں نہیں آنا چاہیے تھا یہ سن کر کشن نے کہا ارے کیوں پتا جی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تب دھنوان کہتا ہے ارے بیٹا کیا بتاؤں اس گاؤں میں ایک ڈائنسار آ چکا ہے اور ہمارے گاؤں میں ہر طرف تباہی مچا رہا ہے یہ سن کر کشن چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس صدی میں ڈائنسار یہ کیسے ہو سکتا ہے کشن خود جا کر اس ڈائنسار کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اب اس گاؤں کو کوئی نہیں بچا سکتا اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا کشن واپس اپنی لیب میں جاتا ہے جہاں وہ کام کرتا تھا اور وہ اس ڈائنسار روبوٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک روبوٹ بنانے لگتا ہے کافی دن وہ اس لیب میں کام کرتے رہتا ہے آخر کار کشن ایک جائنٹ روبوٹ بناتا ہے اور اس روبوٹ کو لے کر گاؤں کی حفاظت کے لیے آتا ہے لیکن یہ کیا اب گاؤں میں ایک نہیں بلکہ تین تین ڈائنسار آ چکے تھے کشن اپنے روبوٹ کو تینوں ڈائنسار پر حملہ کرنے کے لیے گہتا ہے لیکن وہ تینوں ڈائنسار بہت زیادہ شکتی شالی تھے اور وہ ایک ہی وار میں کشن کے روبوٹ کو ختم کر دیتے ہیں تب کشن نے کہا ارے پہلے کیا ایک ڈائنسار کم تھا اب دو اور بھی آ گئے اور یہ تینوں بہت شکتی شالی ہیں میرے بنائے ہوئے روبوٹ کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا کشن اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا اسے اب اپنا گاؤں تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا وہاں وہ سوریش نام کا سائنٹسٹ کہتا ہے لگتا ہے سرکار نے میرے ڈائنسار کو ختم کرنے کے لیے ایک روبوٹ بھیجا تھا لیکن میرے تینوں ڈائنسار نے روبوٹ کو ختم کر دیا اب میرے ڈائنسار کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تب وہ اپنے ڈائنسار راجہ سے کہتا ہے جاؤ اور جا کر دوسرے گاؤں کو بھی تباہ کر دو تینوں ڈائنسار پھر سے گاؤں میں آتی ہیں تب ان کو روکنے کے لیے وہاں پر آرمی آتی ہے لیکن وہ ڈائنسار آرمی کی سبھی ٹینکس کو تباہ کر دیتا ہے اب دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا جیسے اب اس ڈائنسار کو کوئی نہیں روک سکتا پوری پولیس فورس بھی بہت پریشان تھی تب پولیس کمیشنر کہتا ہے ارے ان تینوں ڈائنسار نے آ کر اس دنیا میں تباہ ہی مچا دی ہے ہماری ساری پولیس فور بھی ان ڈائنسار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تب ایک دوسرا پولیس آفیسر کہتا ہے سر میں اس شہر کے سب سے بڑے ایک سائنٹسٹ کو جانتا ہوں جو ہماری مدد کر سکتا ہے آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے پولیس کمیشنر سائنٹسٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں ہمارے دیش میں ایک ڈائنسار راجہ آ چکا ہے اور اس کے ساتھ دو اور بھی ہیں اور وہ آس پاس کے سبھی گاؤں میں تباہ ہی مچا رہا ہے میں نے اس ڈائنسار کو روکنے کے لیے اپنی پوری پولیس فور بھیجی تھی لیکن ان ڈائنسار نے میری پولیس فور کی ساری گاڑیوں کو تباہ کر دیا اور اب سنا ہے وہ ایک اور گاؤں میں جا کر تباہ ہی مچا رہا ہے اب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں تب وہ سائنٹسٹ کہتا ہے اوہ ویری سیمپل میں اس ڈائنسار کو ختم کرنے کے لیے ایک روبوٹ بناوں گا یہ سن کر پولیس کمیشنر نے کہا پہلے بھی ایک سائنٹسٹ نے اس ڈائنسار کو مارنے کے لیے روبوٹ بنایا تھا لیکن ڈائنسار نے اس روبوٹ کو ختم کر دیا یہ سن کر وشال نام کا وہ سائنٹسٹ کہتا ہے اوہ اس کا مطلب وہ ڈائنسار بہت زیادہ شکتی شالی ہے مجھے بھی ایک شکتی شالی روبوٹ بنانا ہوگا سائنٹسٹ اپنی لیب میں اوپٹیمس ٹرک لے کر آتا ہے اور اس ٹرک پر ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کافی دن کی محنت کے بعد وہ ایک میجیکل ٹرک بناتا ہے جس کا ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹرک ایک میجیکل اوپٹیمس ٹرک روبوٹ میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے سائنٹسٹ اوپٹیمس ٹرک روبوٹ کو لے کر گاؤں میں آتا ہے جہاں وہ تینوں ڈائنوسور تباہی مچا رہے تھے بچارے گاؤں والے اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ٹرک روبوٹ ان تینوں ڈائنوسور کو روپنے کے لیے آتا ہے تب ڈائنوسور اور ٹرک روبوٹ میں لڑائی شروع ہوتی ہیں ٹرک روبوٹ سب سے پہلے دونوں چھوٹے ڈائنوسور کو ختم کر دیتا ہے اب صرف ڈائنوسور آجا ہی بچا تھا اس بار وشال نام کے سائنٹس نے اپنے میجیکل اپٹیمس ٹرک روبوٹ میں ایک بہت ہی پاورفل چپ لگائی تھی اپٹیمس ٹرک روبوٹ پر ڈائنوسور کی آگ کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور وہ ڈائنوسور کو ختم کر دیتا ہے پولیس سوریش نام کے اس گدار سائنٹس کا پتہ لگا لیتی ہے اور اس کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے موسیقی موسیقی